اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ڈی نیو لوگ لائف سٹیل ڈسو بیا تو آج ہم مکرونی بنانے جا رہے ہیں آج ہماری کھالنا آئی ہے تو ہم مکرونی بنانے لگے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ڈی نیو لوگ لائف سٹیل ڈسو بیا تو آج ہم آپ سے اپنے فائیڈے کی ٹکچئر کر رہے ہیں تو آج ہماری کھالنا آئی ہیں تو ان کا صبح صبح پھونہ ہوتی ہے تھا کہ ہم آ رہے ہیں تو ہم نے پہلے اٹھ کے صبح پہلے جمعہ پڑھا ہے اور اب ہم کھانا بنانے لگے ہیں یہ دیکھیں آج جمعہ کا دین ہے ماشاءاللہ سے ہم نے نماز جمعہ دعا کیا درود پاک پڑھا ہے جمعہ والے دین مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود برہمی پڑھ کے زیادہ کسرہ سے کسرہ تن انہیں توفہ پیش کریں اور اب میرے گھر کچھ گیسٹ میری سسٹر اس کے بچے آئے ہیں تو بچے بھو رہے ہیں کہ خالہ مکرونیز کھانی ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے مکرونیز کی یہ دیکھیں چکن کے کیوبز کٹ رہے ہیں اور یہ ویجی ٹیبلز کٹ رہی ہیں ٹھیک ہے دو پیکٹ مکرونیز کے ہم نے بنانے ساتھ ان کے انگریڈینٹس ہم نے رکھ دیا ہے اس کے ساتھ اب دوسری جو ہم بڑے ڈیش کھائیں گے وہ ہم نہ بھرے ہوئے کھٹے وینگن بنانے لگیا ہے یہ اس کے لئے میں نے مسالہ پیار کیا ہے ہریمیچ ٹیماتر پیاز اور اناردان اور لسن اس کو میں گرینڈ کر کے اس میں نمک مرچ ڈال کے پیسٹ بنا لوں گے اور ویڈیو میں میں اس کی ریسپی شیئر کر دوں گی آپ کو انگریڈینٹس بھی شیئر کر دوں گی یہ کھٹے وینگن بڑے مزے کے بنتے ہیں اس کے ساتھ ہامنا وائی ٹو بلے ویڈ چارل بنائیں گے ٹھیک ہے اور ملتے ہیں چھوٹی سی بریگ کے بعد ہم نے اب اس تمام نکال لیا ہے کٹ لیا ہے اس کا یہ ہے کیپسکم یہ کیرٹ ہے اور یہ کیبج ہے اور یہ ہم نے سوس اس کے ریڈی کر گیا مکرونی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میونیز ڈالیا ہے کیچپ ڈالیا ہے ٹھیک ہے اور یہ چھلی سوس ڈالیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ مکرونی بھائیل ہو رہی ہے ہماری اور اس میں آئیل اور نمبہ یہ ہماری سیکنڈ ریسپی ہے بھرے ہوئے بھینگن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں اس طرح میں نے ان کو کٹ لیا ہے فور فور کٹ لگا کے یہ سارے بھینگنز میں نے کٹ لیا ہے اور یہ جر میں نے مسالہ بنایا ہے ان کا یہ مسالہ بنایا ہے اس میں ٹوماتر لسن پیاس اور اناردانا لار میرچ سفید میرچ نمک حلدی تھوڑا سا گرم سالہ ٹی سپون اور ہری میرچے چھیدر ڈالیا ہے اس کی پیسٹ بنایا ہے اوائل تقریبا نہ یہ حاف کا پہ چھوٹا گا اب ان بیگنز میں مسالہ بھا رکھے تو میں ان کو دم لگا دوں گی اس میں ایک سیڈ یہ اس کو سٹارٹ کرنے لگی ہوں میکنگ میں یہ دیکھیں اس میں مسالہ میں بھرنے لگی ہوں ان بیگنزوں میں اس طرح مسالہ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اس میں ہری میرچ ایسے ڈیپ کر کر کے بھی آپ اس کو مسالہ بھر سکتے ہیں یہ دیکھیں پھر اس کو آپ نے اس طرح اس کے اندر نہ بچھا دینا سارا مسالہ بھر کے اب میں ان کو بھر لوں مسالہ اس کے اندر پھر میں آپ سے لگی ہوں انشاءالہ تو جی اب ساروں کو لگ گیا مسالہ بس سے دو ہی رہ گئے ہیں لاسٹ ہے بس یہ دیکھیں اچھی طرح سے ڈیپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مسالہ اس میں بھر آگیا ہے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح اس میں مسالہ بھر لیا ہے اور یہ جو لاسٹ ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا اس مسالہ کو اوپر اس کو اوپر ڈال کر اس کو اوپر ڈال کر اس کو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھی آرہی ہے اور یہاں پر جائے ہماری مسالہ بھار رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے سلو فلیم پر نہ رکھ دینا زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی بلکل دیکھیں پانی نہیں ڈالا بلکل خوشک ہے صرف نیچے آئل ہے اور اوپر یہ ہے اور جب ریڈی ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے تو اب ہم نے مکرونیکلی سکس چیبل سپون آئل ڈال دیا چکن ڈال دیا چکن ڈال دیا اور یہ دیکھیں اب ہم اس میں نمک ڈالنے لگیں ہاں 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 مکز کٹے جائیں اور اب ہم ہaus ہاں 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 دیکھیں اس میں کافی زیادہ پانی ہے پانی کو فل ڈرائی کرنا ہے پھر ہم نے اس کے پر کالے میں ڈال دیا برنا آپ پہلے ڈالیں گے تو ہمارا جو چکے وہ کالا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر ہماری مکرونی بھی بائل ہو گئی ہے اس کا ہم نے تھنڈے پانے سے پھر دوک کے تو ہم نے رکھ لیا اب جیسی ہمارا وہ ہوتا ہے تو پھر ہم آپ سے دیں گی ماشاءاللہ اس کی خوشبو تو بہت ہی آ رہی ہے اور ابھی یہ بنیں گے ابھی گریوی اس کی بنیں گی اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے جب پھر تیار ہو جائیں گے ابھی ہم آپ کو میکرونی کا دکھا رہی ہے ابھی پانی اس میں کافی زیادہ ہے ابھی یہ ڈرائے ہوگا ہم نے آنچ تیز کی بھی ہے اور اس کی ہم نے فل ہلکی آنچ پر رکھنی ہے اس نہ تیز نہیں کرنا ہی ہلکی آنچ سے پکتے رہیں گے ٹک ہے تب اس پہ ہم ڈککم دے دیتے ہیں میں دیکھتے ہیں ابھی اس کو ٹائم ہے کافی اور یہ میں آپ کو دکھا دی ہیں ویسے میں سائٹ پر ڈال دوں گی پروپر ریسپی جس کو چاہیے ہوگی بینگلن کی اور یہ مکرون کی میں ڈال دوں گی ویسے سائٹ پر تو اب ہم اس میں ویجیٹیبل ڈال لیں پانی رائے ہو چکا ہے ٹک ہے شملا میں جب نہیں ڈالیں گے وہ نرم ہو جائیں گی ہم اینڈ میں ڈالیں گے سب سینڈ میں ٹک ہے ٹاکہ کرسپ ہی رہے اور اب ہم اس میں کیبس ڈال رہے ہیں ٹک ہے اب اس کو مکس کر لیتے ہیں کالی یہ دو چیزیں ڈالیں یاد لکھ رہے کہ آپ نے کیبس کی کم پہلے نہیں ڈال لیں وہ سوٹ ہو جائے گا اب ہم بلیک پیپر ڈالنے لگیں اب ہم اس میں کالی مکشے ڈالنے لگیں بلیک پیپر ٹو ٹی سپون ہم نے ڈال دی ہیں بلیک پیپر ٹو ٹی سپون ہم نے ڈال دی ہیں پانی رائے ہو گیا تھا پھر ہی ہم نے ڈالا شموک اتنی اچھی آ رہی ہے اس کی اور یہاں پر ابھی ہو رہے ہیں ہمارے بھینگر کالر فول دیکھیں تو یہ دیکھیں ٹک ہے ٹک ہے ہم ہلا رہے ہیں کشبو بہت تیاری ہے تو اب ہم اس میں مکرانی ڈال لے لیں ہاتھوں سے ڈال اب ہم اس کو اب ہم اس میں یہ سوٹ جو میرے بھی پیپر ہم نے ڈال دی ہے اب ہم اس میں مکس کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح مکس کر رہے ہیں اچھی طرح مکس کر رہے ہیں تھوڑی سی طرح ہم چیلی سوٹ سوٹ سپائنسی طرح جوسی کرنے کے لئے اور جوسی طرح زیادہ اچھی لگتی ہے مکرانی ڈرائی ہو جائے اس کا مزہ نہیں آتا اب جب یہ دونوں چیزیں ہماری ریڈی ہو جائیں گی ہماری مکرانی جو ہیں ریڈی ہو گئی ہیں اب یہ ہم ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتا دیتی ہوں ہم یمی بہت عالی تو جی اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہو تو میرے بلوگ کو لائک کریں گا سبسکرائب کریں گا میں آپ سے ملتے اپنے نیکس فلوگیں تکتہ کے لئے اللہ حافظ